موسیقی واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح میں امرویر سنگھ اجدے پروگرام چھاپ سب درشکاندہ سوگت کردھا ویورڈز نومبر دوہزار پندرہ وچ ہوئے سربت خالصہ تومباد پارت دی حکومت ولوں باہر لے ملکان وچوں سربت خالصہ وچ شامل ہوئے سکھاندے دیشتروں دے کیس درج کیتے گئے سن انا سکھان وچوں ایک امریکی ناغرک اتے اکالی دل امرے سر دے سینئر میت پردان پائی ریشم سنگھ دے دلی پانچن تے انا نو ہون گرفتار کیتا گیا اتے پچھلے تن ہافتیاں تو او پنجاب دی جیل وچ نظر باندھان آج دے شو وچ اسیں انا دے وکیل سردار سمرن جیت سنگھ نال گال بات کرانگے اتے انا کوڑوں پائی ریشم سنگھ دے کانونی کے سمبندی جانانگے نال نال سکھان دے تارمک حق سربت خالصہ خلاف کانونی طورتے کیتی جا رہی کاروائی سمبندی کو کھن دی کوشش کرانگے آو آج دی وچار چرچہ دی شروعات کر دیا ہاں جی سمرن جیت سنگھ جی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح سمرن جیت سنگھ جی تو اڈا آج دے شو وچ سواگت ہے سمرن جیت سنگھ جی ساراں تو پہلا میں تو اڈے کو لوں جڈے پائی ریشم سنگھ دا کیس ہے گا اے دے بارے جاننا چاہوں گا کہ جو میں دو ہزار پندرہ دے وچ ایک کیس فائل کیتا گیا سی باقی سکھان دے نال پائی ریشم سنگھ دے اوپر او دا بیک گراؤن تھوڑا جا داستیاں ہویا ساڑے دشکانو اس بارے تھوڑا جا چاننا پاؤ کے اے اگزیکٹلی کیس کی ہے گیا تے ہون جو دوں پائی ریشم سنگھ سربات خالصہ دو ہزار سوڑا دے وچ شامل ہون دے لئی دلی پہنچے تاں جتھونا نو گرفتار کر کے اگلی جڑی کاروائی ہے گی ہے کانونی طور تے تو اڑا جڑا تسیونا دے وکیل ہے گئے ہوں تے او دی آج تک دی اپ ڈیٹ کی ہے گی ہے یہ پہنچ سب لازشیر داس نوامبر دو ہزار پندرہ نو عمر سر دے وچ چبے وچے جڑا سی یہ سربات خالصہ ہویا سی جی یہ جڑے سربات خالصہ بہت پیس فول ہے گا سی یہ دے وچے راؤنڈ پانس دوں ست لکا لکھ لکا نے پاکس پیت کی تھا جی یہ ایم پیکٹ ہی ہویا ہے کہ جڑی پنجابی رولینگ زماعت کالی دل بادل انہ دا لوکا نے جڑا شوشل تے پلیٹیکل بائکور کر دیتا ہے پورے پنجاب دے وچے بارہ نیوامبر نو اپروکسی میٹلی کہلوں کہ فورٹی ایٹ آورز دی دلے تو بات جڑی ایک پلس دی سیکرٹ انفرمیشن تے ایک جڑی ویگ قسم دی ایف ای آر پنجاب تے جننے سرپت خال سے دے ارگنائزر سے اونا دے خلاف درج کار دیتی سے جی اونا دے سرکار نے جیتو لوکل جڑی پنجاب بیسٹ بات کالسا دے لیڈر سی اونا دے نال نال کچھ تھوڑے یو ایس تے کچھ اور فوران دے جڑی ہمائندے سی پانچتے اوچھے اونا دے نام بھی ویچھوا دیتے ہوں جی او پھر جو تو کیس چلیا ہے او دے بیچ اسی کوٹ دے بیچ بڑا کوٹ مو بریف کیتا ہے کہ یہ جڑا فنکشن ہے گیا یہ لائیو آل چینلز نے کیتا ہے جی اونا دے بچ کوئی ویزے کو کنٹنٹ ہے گا تے تسی ہوں سیڈیز دوں دیکھ سکتے او کڑوا کے بھی اونا دے بچ کوئی سیڈیشن بڑا چارس نہیں ہے وہ پرکاسن بادلتے سکتے بادلتے اشارے تے سرکار نے جنہیں اورگنیجر سی انہ دے خلاف سیڈیشن آنلافل ایکٹیوٹیز اور 153A اور جڈے گریوٹی جڈے جڈے افنس دی بات جان دیا وہ سارے سنشن دا دیتے جی او پر اسی کوٹ لو دسیا سیزی مطلی تینہ پیس فول سی ایدون پانچ کلومیٹر دی دوری ویچ ناٹ ایون سنگل پرسن بھی جڈا کل سب سر اپوائٹنی سی کی جی یہ جڈے سارا پروگرم لائیو ہویا ہے یہ دی وچھ کوئی انٹی سٹیٹ کسی دوسری جی میں انہ نے لکھیا ہے کہ انہ نے ہند پاندے وچھ درار پاؤن دی کوشش کیتی ہے ایسا کوشش کی نہیں ہوئی کیونکہ یہ جڈے سربت کھالسہ سی یہ دو ایشیوز انہوں لے کے ہوئے ہیں ایک تے ایشیو سی کہ جڈے گروپ گرن ساپ دی بیت بھی ہوئی ہے پورے پانجاب دے وچھ اوٹ جڈے دوشی ہے گے نے انہوں پولس نے کوئی بھی ٹریس آؤٹ نہیں کیتا جی دوسرا ایشیو سی کہ جڈے گیرہ سچا سوڈا دا جڈا مکھی سی رام گھین انہوں جڈا اکال تک تے ہور جتھے دارا ورنوں جڈی انکنڈیشنل مافی دیتی سی یہ بہو وڈے ایشیو سی جنہوں لے کے سکھ سنگتا دے وچھ رو سی اور اس تو پینہ جڈا اس سربت خال سے دا ایمڈا سے ہی کہ فورٹی سیون تو بات سکھا لال لگا تار جڈا وہ انڈین گورنمنٹ والنوں جڈے تکا کیتا کیا چاہے وہ پانیا دا مد ہے جی چاہے وہ درواز صاحب اوپر اٹیک دا مسلا چاہے وہ پنجاب دے وچھ ہزارہ نوجبان جڈے قتل ہوئے لیں کسے بھی کیس دے وچھ سکھا نوجبان جڑی ہے پشھے ستر سال دے وچھ کوئی انساف نہیں ملے یہ جڑے ایشو سی انہوں نے ڈسکس کیتا ہے دوہزار پندرہ دے وچھ یہ کوئی گلت نہیں ہے گا کوئی جڑا انڈین کونسٹیوشن ہے جی وہ جڑا آرٹیکل ہے نائنٹین ہے جڑے وچھ رائد تو فریڈم ٹو ایکسپریشن ٹو سپیچ ہے وہ بڑا کلیر کہن دا ہے کہ تسی کوئی بھی آپ دا پروگرم مطلب ہر بندہ آپ دا پروگرم کر سکتا ہے انہوں نے ڈسکس کر سکتا ہے جی یہ جڑی مل جڑا ہے سکھبی باتل نے ایفیہ ریجسٹر کیتی ہے سربت خال سے واری جڑے وچھ جڑے وارنرز نے اوڈ دے وپرتی انہ دا موٹب سی تانج ہو کے جڑے وردیشی سکھن یہ پنجاب دے وچھ انٹلفیزنس بند کردن انہ دے فننشل سپورٹ بند کرن جی اس کر کے انہوں نے لوکان دے سارے انہوں نے پائے لی جی پائی ریشن سنگھ نے انہوں نے دے دوزار پندرہ وچھ انہوں نے انیشلی ایفیہ درز ہوئی سی اوڈ بچھ نام انہوں نے جسٹر کیتا ہوئی سی جی اس تو بات ایسی انگین امیسی زلو بھی امیریکن امیسی اور جڑی پنجاب دے ہوم سیکریٹریوں بھی اسی ان فرم کیتا ہے کہ پنجاب دے وچھ جی گورنمنٹ ہے اسے کبیر سنگھ آدل ہوم منسٹر ہے گیا یہ نہ دی گورنمنٹ ہے یہ سارا کچھ جیڑا کلت ترانگناہ جیڑا پلٹیکل ایڈوانٹنز لینڈ لے یہ مشیوز اور پاورز کر رہے ہیں تو انہوں انٹرفیر کرنا چاہیے جی وہ دوچھ توڑے ایک یو ایس تے سکھ ہے گرے سردار سرب جی سے پچھلے داس سال تو انڈیا آئی بھی نہیں جی اونا دا نام بھی جیڑا اس ایف ای آر دے ویچ جیڑا پنجاب گورنمنٹ نے پاہت تا سی اوپی مہیٹر اومنسٹری دے نوٹس چٹیاندہ ہے کہ یہ بندہ دے داس سال تو انڈیا ٹیبل ہی نہیں کیتا ہے نہ ہی انہوں نے کو پاٹی سپیت کیتا سربت خال سے وچھ یہ بڑی جیڑیا وائلیشن ہے اس نے پک ان چوز کیتا ہے کہ آہ بندے ہے گنے جیڑے باروں رہے کہ پنجاب دے سپورٹ کرتے ہیں سو انہوں نے روکن دے سوکھا ترکھا ہے کہ یہ جیڑی ایف ای آرہے دے سارے اندے نہ پا دے جی اس تو بات جیڑے پاہیے ریشم سنگھ سے اپنی آر درزن تو ہاں دے باپسی جلے گئے سے ٹار نمائمبر نو جیڑا دلی ایر پوٹ پر جیڑا لینڈ کیتے لیں اوٹھے جیڑا انہوں پنجاب انگتلو تن دے سکی ایمیگریشن ہے انہوں نے اریسٹ کر لیا سی اریسٹ کر کے انہوں نے امن سر لے کے آئے انہوں نے جیڑا جی جو 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 مجیسٹیٹ کو پیش کیتا سی اوٹھے بھی ساٹھے ای بھیو سی جو جو آل لوکن ویلز ہو چکی ہیں جی اینرائی سٹیزن ہے کہ نیڈیپٹک پیشن نے انہوں نے کہ تو بچوی جڑی ہے بڑی سریوس پیڑ ہو رہی ہے انہوں نے جیڑا بیل کرانٹ کر دینی چاہی دیا ہے وہ بیل لے نا دی 23rd آف نیممبر نو ڈیک لائن کر دیتی سی امن سر دے ایڈیشن سیشن راہز دی کورٹ ویچو جو انہوں نے سی ہائی کورٹ دے وچ فائل کیتی ہے پائی ریشم سنگھ ہونا دے کیس جیڑا سب تو سریوس ہیومن رائیس دی والیشن دا میٹر ہے گیا کہ مدل سپریم کورٹ ہندو سبان تھی کہن دی کہ جیڑی ہینڈ کفنگ ہے ہاتھ کڑیاں لونیا ہے جی وہ بین ہے گیا نہیں وہ کسے بندے نو ہینڈ کفنگ نہیں کیتی جا سکتی یہ تسی شوشل میڈیا تے دیکھا ہونا کہ پائی ریشم سنگھ ہونا نو ہوسپیٹل لے کے آئے نے تکیمی مطل ہاتھ کڑیاں لے کے اونا نا مطل ڈاکٹر دے روم بے ہاتھ کڑیاں لے کے گیا جی بلکل دوسرا جڑا ایتھے سیریس پروکرم آریا ہے کہ جدو کوئی بھی جڑا اینرائیس سیٹیزن ہے گا ہے انتالی سیٹر ایت پرویزن ہونے چاہی دیا جیل دے ویچ انتالی سیلٹیز ہونے چاہی دیا انتالی ہاتھ کور جڑے ٹریمینلز نے اونہ دے ویچ رکھیا جا رہیا ہے ہاتھ ہاتھ دے ویچ پچھلے سامنے تو چرچہ سونی رہے ہو کہ پنجاب دی جیل دا پربن کے ہو جا ہے گئے ہوتھے آل نشے دے مافیے جنہیں یہ گینگسٹرز جیلان دے ویچ اسی محسوس کر دے پنجاب گورنمنٹ ہے انتالی اینیمیٹی اس لیبل تے ہے گیا کہ وہ جیل چھو بیٹھے بیٹھے بھی پائی سابدہ نقصان کرا سکتے نہیں جی جیل والے ایدے ایڈیمنٹ ہے گئے نہیں پچھلے داس دین تو پائی سابدہ جیٹی پین ہے بہت سویر پین ہے گئے جیس پائیٹ رکویسٹ ٹل دیٹھے انہوں نے نا تے ایم آر ای کروائی یا نا ہی کوئی ٹیٹمینٹ کر رہے ہیں جی یہ بڑا سیریس میٹر ہے گئے کی جہی ایک لوئیس سٹیزن دے نال ایتھے پنجاب دے بچ ایمی کر سکتے ہیں پنجاب پورس پہ پنجاب گورنمنٹ پھر عام بندے دا ایتھے کی حالہ ایت لوکن پڑی ہے جی سیمنجیت سنگھ جی جو میں تسی سارے کیس تھی بیک گراؤن دیتی ہے جو میں تسی اپنے شبدان دے بچ ہی کہہے کہ یہ جڑا کیس ہے گا پایا گیا سیڈیشن دا چارج لائیا گیا سارے اندے اوپر وہ ایک بڑا ویگ جا ہے گا سو جدو پای ریشم سنگھ او تھے اس کیس نو ہون فائٹ کر رہے ہیں تو تو اڈائے دے تے لیگل اپنین کی ہے یہ بڑا سٹرونگ کیس ہے گا اسی کونٹ کو دسی اسی کے ریسٹلی فرسٹ آف آل یہ جڑا سربت کھال سا ہے یہ جڑا فنڈامنٹل رائٹ ہے جڑا توڑا کونسیوشن گرانٹ کردہ آٹکل نائنٹین جی یہ وہ دے اندر فال کردہ ہے ساتھی جڑا فری ایسسیشن رائٹو فریڈوم تو سپیچ اندر فال کردہ ہے یہ کو گلت نہیں ہے گا یہ ہر بندے دا فنڈامنٹل رائٹ ہے کسے گالنوں میں دسکس کر سکتے ہیں جی سیکنڈ ون اگر ایتھے جڑا ایلیگیشن ہے پی تھے خالستان دی چچا ہوئی ہے ڈسکشن ہوئی ہے اوڈے پردی بھی جڑی سپریم کوڑ دیا جڑی آنبر سپریم کوڑ دیا نمبر آس جیزمینز ہے گیا جڑکے کہیں دیا ہے کہ پیس فول ٹانڈال تو سی خالستان دو ڈسکس کر سکتے ہو یہ کوئی افنس نہیں ہے اسی پھر آنبر کورٹن دسیا سی کہ گزرات جڑی ہائی کوٹ ہے اوڈر فول بینچ نے ریسنٹل ٹوزنسکسٹین دے ویچ یہ سارا کسی بڑی ڈٹیل جذبت دیتی ہے کہ جڑو کسی بھی کمینا کی دا نہ آئے نہیں لیا ہے گا سو ایمیجری چارجز نے سیڈیشن دے ایمیٹ آؤٹ نہیں جی موروور جڑو سربت خال سے دے کیس ہائی کوٹ وچ آئے نے اوڈر ایک گلی دے ویچ ایک بیہاری منڈا سی کٹے ہیا ہے اوڈر اوپر بھی سیڈیشن دے جڑی بیزر پی گورمنٹ نے جی ان جو دے سٹوڈنٹ سی اوٹ نے بھی افیر درج کرتی ہے جی کنیہ دے کیس وچ اور سربت خال سے دے کیس وچ ساتے کوٹس نے کنسرن سرکارہ سی دلی دی اور پنجاب سرکار نو کیا سی کہ پای پنو ایتے آپ دے دیتیل ایفیڈیفٹ سمیت کرنا چاہیدہ ہے کہ ویڈر دیس فالس انڈر آٹکل نائنٹین اور ناٹ جی یہ دے فنڈامنٹل رائٹ ہے رائٹ تو سیڈم تو سپیچ اینڈ ایکسپریشن یہ دے ایکسٹینٹ کی رہ گئے کی یہ دی وائلیشن ہوئی کی نہیں ہوئی وہ دے تیل دیٹ نہ آتے دلی نے کو رپلائی سمیت کیتا ہے تینا ہی پنجاب گورمن نے سمیت کیتا ہے تی ای اینا بھی کیس ہے کہ ایک سال تو وقت سما ہو گیا تیل دیٹ کوئی چار شیط فائلی ہوئی ہے اس کیس جی کورمنٹ دا مقصد ہے لوکا نو حراس کرنے کیس تا الٹیمیٹلی بہت کلیر ہے گا کہ ایدو بچ کوئی کونٹینٹ نہیں ہے گا ایدو بچ کوئی کونٹینٹ نہیں ہے گا ایدو بچ سارے بندیاں دا اکوٹل ہونا ہے پر کورمنٹ ہے او چلان نا پیش کر کے مطلی نا تی تروار لٹکا کے رکھنی چون دی ہے فیار بی تانچوں کے نا نو ٹرٹ کی کر جا سکے جی سمن جی سنگ جی جو میں تس ہی منشن کر رہے ہوں کہ ایدو بچ کیس تا جو سرکار دے سرکار نے پایا ہے گا دیشتر او دا او دے بچ کوئی دم نہیں ہے گا تے جڑے سارے تس ہی کے سمجھ دیوں او دے بچ جڑے سکھانتے پائے گئے او دے بچ ایک اکویٹل ہون دی او سمبابنا ہے گیا ہے سو ایدان دے جڑے کیسز ہون دے اے سسٹم دے اوپر جدو اسیں جوڈیشل پارتے جوڈیشل سسٹم دی گل کر دیا او دے وال نظر مار دیا تا اے ایک سسٹم دے اوپر سوالیا نشان ایک وڈا کوششن مارک لاؤن دیا اس بارے تو اڈا کی اوپینین آتے انو جدو اسیں ایک منورٹی ہون دے ناتے پارتے ویچ سکھے نو کمیں فائٹ کر سک دیا یا کمیں جڑا ہے گا اپنا پک ہے او جاگر کر سک دیا لوکان دے سامنے رکھ سک دیا تاں کے جڑی حراسمنٹ آ قوم دی ہو کٹ تو کٹ ہو سکے او این میں ہے گا جی میں جڑا ہون کال کیتی سی پانتھک جتھے بندیاں نے کہ داس نوائمبر دو ہزار سولہ نو جڑا سربات خالصہ سی کرنا ہے جی او دے رگارڈنگ میں ہائی کورٹ دے ویچ ایک ریڈکیشن فائل کیتی سی او دے بچ میں جڑا کنسرم جات سی اور نو بڑا بریس کیتا سی کہ لوڈشپ جڑا یہ مائٹر ہے گا یہ فنڈامینٹل رائٹ تھی وائلیشن ہے گا جی ان سیمیر سرکمسٹانسز دیکھو مدل ای جڑے آرگنائزرز انہیں سربات خالصہ دے انہیں میں نو کنسلٹ کیتا ہے میں انہیں نو کہا کہ کسی جڑا ڈیپٹی کمیشنر کمیشنر کمیشنٹی کمیشنٹ ہے گا بٹھنڈا ہے مو اپروچ کروں جی ات کسی ریٹن اپلائی کروایا ہے کہ مدل جڑے ایسی آ سنکشن کرنا چونے سربات خالصہ دے سانوے جی پرمیشن گرانٹ کیتی جائے یہ جڑا سی اکٹوبر دے فرسٹ ویک دے بچ تو بھی پہلے جڑا سیپٹمبر دے بچ پرمیشن لے اپلائی کر دیتا سی اورگریزیشن جی پر وہ جڑی سنکشن پروائی کرنی سی انہوں انہوں نے سکھ دیز دے گین اوپر بادل دے انہوں ہولڈ کر کے رکھے اس دو باد ایسی ہائی کورٹ آئے ہیں جی ہائی کورٹ دے بچ میں آپ دیتکیشن رائی کورٹ ہوں دس ہے کہ ان سیمیلر میٹرز یہ دوکھ سال پر لے ایک رام لیلا میدان دلی دے بچ ہے گیا اوٹھے سوامی جڑا رام لیب ہے گیا جوگا والا انہوں نے ایک فنکشن کیتا سی جی اس چلدے فنکشن دے بچ جڑی ہے کانگرس کورمنٹ دے انسٹانس دے انہوں پلس لاتھی چارز کر کے چک لیا سی ہوتے ہیں جی اس کلدہ سپریم کورٹ نے بڑا سو موٹو لائے کے سریس نوٹ سے لیا کہ ایتنا آرٹیکل نائنٹین بھی وائلیشن ہے گیا ہے پھر ایتی بچ جڑا انہوں نے سپریم کورٹ نے کانگرس کورمنٹ دے اس ایکشن لائی کانگرس رو بھی ایٹسائز کیتا ہے جی اور جڑی اتھوں دا کمیشنل اور کل سی بڑا سپر شب دانس کیا سی تیرا رول ہے لائنڈ آرڈر نو مینٹین کرنا ہے نا کے راجلیتک بننیاں دے ہاتھ وچ جڑا کٹ پتلی بن کے چلنا ہے اس کیسے لیچ پھر سپریم کورٹ نے سپیشل مطل انسیکشن سے دے کے دلی گورمنٹ نو پھر دوارہ جڑا پروگرام سی ایتا رامزید کروایا سی جی ایتھ بھی میں کہ سیمیلر سٹویشن ہے گیا ایک کمیلوٹی ہے اے آپ دینے جڑی ایک درپیش پنکڑا نے جڑی وڈے سے کور ایشوز نے انہوں بے کے ڈسکس کرنا چوندے جی جڑا آرٹکل نائنٹین جڑا فنڈامنٹل رائٹ ہے انہوں دے وچے سوال ہوند ہے جڑی گورمنٹ ہے انہوں جڑی لیکل ٹنگ میں اے پرسیزر فولو کر رہے ہیں انہوں بھی نہیں کرن دی پرمیشن دے ری سو اینٹروفین کرنا چاہیے جی دوسرا جڑا بات مطلب این اس تو بھی سیریس میٹر ہے کہ پنجاب قومن نے مور دین دو تھوزین جڑے لوک نے سبات خال سے نہ جڑے ہوئے انہوں کرا آنچوں چاکے کچھ نوں لیکل تے کچھ نوں اللیکل کے سٹیڈی دے وچ رکھیا ہوئے جی ایتھ بھی جڑا بات سو مطلب اینا چاہیے دے سپنکو جڑا پنجاب دے ڈیزیٹی ہے جڑا پنجاب دے ہوم سکرٹ لی ہے جہے انہوں جڑا سمننگ کرنی چاہیے دی ہے پر یہ ایک رول آف لاؤک چکے چلا گیا پنجاب دے وچ جی اور یہ جڑو بھی میٹر آنڈا ہے مطلب جڑو بھی جوڈیشری دے کے کوئی اس قسم دے ایشیو آنڈا ہے پھر جوڈیشری کے جڑے نینے ڈبل سٹینڈرڈز ہو جاتے ہیں جوڈیشری جڑی ہے انہیں ایشیوز پہ رسپانس نہیں کرتے ہیں مطلب لو ایک کو نظریہ نہیں دیکھتی ہے کہ جوڈیشری ٹھیک لگتا ہے جوڈیشری دے آرڈر ہو جاتے ہیں جی سمن جی سنگی ایسے دے حوالے نار جے سیں دو ہزار سولان دے وچ جو میں ہون آٹھ دسمبر نو جڑی کال دیتی ہوئی ہے سربات خال سا دی او دے اوپر جے تو اڈا لیگل اپینین جاننا ہوئے تھا تو سیکھی کہوں گے ایون ایدھے تاک ہائی کورٹ نو بھی اپیل کیتی گئی ہے کنسلٹ کیتا گیا ہے تے انہا تک بھی پہنچ کیتی گئی ہے تو تُس ہی اس بارے کی سوچتے ہو کہ آن والے سمیدے وچ جیڑی سیچویشن ہے اہے کدھر نو جا سکتی ہے سیچویشن دیکھو یہ بڑا فرس ٹائم ہے گا ہے کہ سکھر آرگنیجیشنز نے سرکار نال پرس نال تکراؤ دی بزائل جیڑا وہاں لیکل پروسس اڈاپٹ گیتے جی وہ ڈیپٹی کمیشنر کو لے گئے نہیں پرمیشن لہی وہ جیڑے نہیں ہائی کورٹ بھی گئے نہیں اپروچ کر رہے نہیں اگر کورٹ جیڑا یہ لیگل رائٹ لی بھی ریلیکٹنٹ ہوندی ہے پرمیشن نہیں گرانٹ کر دی پھر یہ انہا لوکان دے بچ جیڑا وہاں روز پیدا ہوئے گا پھر تب انہوں لگ دا ہے کہ جیڑے جیڑے پڑنیاں نہیں اس کالتے انسسٹ کر رہی ہیں کہ اگر کوئی لیف نہیں بھی مل دی سرکار بلو پھر اسی لی آپ دے پردلتے جیڑا سرپت خالسہ اورگنائز کریں گے جی سمانجیت سنگ جی سرکار اس فنکشن نو دے جی جیڑا وہ پرمیشن سنکشن کرن تو ریفیوز کر رہی ہے وہ دے کمپیریٹوپلی بادل لیں کی ریلیاں کی پیانے ہوں وہ آٹھ دسمبر نو بھی ایک ریلی موقع کرنے ہیں وہ دنوں جیڑا پرشاشن ہے مطلو آٹ آف تا وی ہر قسم بھی پروائیڈ کر رہے ہیں لوکانوں فڈ فڈ کے جیڑے ٹیچر نے جیڑے ہور پنجاب سرکار دے ملازم نے انہوں نے دیا ڈیوٹیاں لائیاں جا رہی ہیں کہ تسی سویلینڈ ڈریس ویچ جیڑا اوٹھے ضروری ہونا ہے جی جیڑے پنجاب دے وچ جنے ایک نرے گا سکیم ہے جیڑے تہت جریاں پنجاب دیاں پنچیتا نے وہ گریب لوکانوں امپلائیمنٹ جنیٹ کر دیا نے ہر پنجاب دے وچ جنے نرے گا ورکر نے انہوں انسٹکشن چلے دیا نے جیڑے پنجاب دے پرائیوٹ ٹرانسپورٹر نے ساری ٹرانسپورٹروں اٹھ دیسمبر لی انہوں نے آوٹ آف تہوے جنے ڈیٹیوز نے انہوں نے انبوک کر دیتا ہے جی جیڑے پنجاب دے پر سارے ہاں جیڑے ایکوال ہونا چاہید ہے جیڑا اس قسم دے پرٹیکل گنڈا گر دی ہے جیڑے باند نہیں ہوں دی یہ تو پھر لوگ تے آپ تے لے پر تے ریاکشن کرنگے زمین انہوں نے دوزار پندرہ چکیتا ہے جی سمنجید سنگھ جی تو اڈا اس سارے ایشو دے پر تس ہی اپنا سما کارڈک کے جیڑے تو اڈے وچار ہے گیا یا تو اڈا لیگل اپینین ہے نا وہ ساڈے درشکان دے نال سنجا کیتا ہے اس لیے تو اڈا بہت بہت آنواد جی آج دے شو وچ اسین تو اڈے کڑوں اتھ ہی اجازت لینے آتے آنواد سمیں دے وچھ وی امید کرانگے جدہوں کوئی پائیریشن سنگھ دے حوالے نال کوئی سٹیٹس ہونا دے وچھ کوئی چینج ہندی ہے یا پروسیڈنگز اگے وادیاں نے تاں فیت و اڈے نال دوبارہ رابطہ کرانگے اسے دے وچھ آج اسین تو اڈے کڑوں اتھ ہی اجازت چونے آنواد واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح ویورز اسے دے نال اسین آج دا شو اتھ ہی سم آپ کر دیا کلنو تو دے نال فیر ملاقات ہوئے گی اجازت تے ہو واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح